بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایکسپریس نیوز کی سپیشل ٹرانسوشن جوش جگہ دے اور اب تو ایڈ بی ایل پی ایسن نائن اپنے اختتامی مراحل کی طرف گامزن ہے آج ایلیمنیٹر کھیلا جا رہا ہے کوئٹا گلیڈیٹرز اور سلام آباد یونائٹڈ کی کرکہ ٹیموں کے درمیان اور جو بھی ٹیم اس میچ میں جیتے گی وہ کل مدد مقابل ہوگی پشاور ظلمی کے کیونکہ آلیڈی فائنل کے لیے کالیفائی کر گئی ہے مردان سلطان کی ٹیم آج نیشن سٹیڈیم کراچی کی پچ پر ایک سو پچھتر رنس کا ٹارگٹ ملا ہے کوئٹا گلیڈیٹرز کو فتح کے لیے اور مارٹن گپٹل کے جو کوئی میچ نہیں کھیل رہے تھے آج ہمیں میچ کھلائے گیا اور جس طریقے سے مارٹن گپٹل نے جو ہے وہ بیٹنگ کی کمال کی بیٹنگ کی لیکن ابھی جب ہم آپ سے بات کر رہے ہیں تو رائیلی روسو جنہوں نے اس ٹورنمنٹ میں اس میچ سے قبل تک ایک سو تیتالیس رنس بنائے تھے وہ بھی آؤٹ ہو گئے اور کوئٹا گلیڈیٹرز کی امیدیں اپنے ساتھ لے کر ڈگ آؤٹ کی طرف رواں دواں ہیں تو اس طرح تین وکٹے گر چکی ہیں کوئٹا گلیڈیٹرز کی دس رنس پر اور کوئٹا گلیڈیٹرز کو ایک سو پچھتر رنس کے پہاڑ جیسے حدف کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے آج جس طرح کی بولنگ کر رہے ہیں جو بولرز اسلام آباد یونائیٹڈ کی بوڈی لینگویج بڑی ڈیفرنٹ نظر آئی کولن منرو آج نہیں کھیلے لیکن مارٹن گفٹل جن کے بارے میں کہا جاتا ہے ان کی بڑی دلچسپ سٹوری ہے کہ ان کے پیر پر کوئی چیز گر گئی تھی جس کی وجہ سے ان کے پیر کی تین انگلیاں جو تھی وہ ختم ہو گئی تھی اور یہ ہسپٹل میں ایڈمیٹ تھے اس وقت یہ بچے تھے تقریباً نو دس سال کے تو انہوں نے کہا اپنے والد سے کہ مجھے کرکٹ کا شوق ہے سٹیفن فلمنگ جو نیوزیلینڈ کے اس وقت کے کپتان تھے ان کو بلائیں اور میں ان سے ملنا چاہتا ہوں تو سٹیفن فلمنگ ہاسپٹل گئے اور مارٹن گفٹل کی آنکھوں میں آسو آگئے وہ کہہ رہے تھے میں کرکٹ کھیلنا چاہتا ہوں لیکن میرے پیر کو کیا ہو گیا فلمنگ نے انہیں ان کی حوصلہ افضائی کی ان کو تھپکی دی اور کہا آپ کرکٹ کھیل سکتے اور بعد میں وہی مارٹن گفٹل دنیا کا ایک بہترین بیٹسمن بنا دبل سینچری بھی ونڈے میں بنائی اور آج بھی جو انہوں نے بیٹنگ کی ہے چھپن رنس کی بہترین اننگز کھیلی ہم اس میچ کے حوالے سے بات کریں گے ہمارے ساتھ پاکستان کے دو ٹیس کرکٹرز موجود ہیں خورم منظور اور ان کے ساتھ موجود ہے تنویر احمد ان دونوں سے ہم بات کریں گے اور آپ کی ٹیلی فون کال بھی اپنے پرگرام میں شامل کریں گے اگر آپ کراچی سے باہر سے کال کر رہے ہیں تو کراچی کا کوڈ 021 ڈائل کر کے 35804224 پر کال کیجئے گا 35804224 یہ نمبر آپ کو دیورنگ دا پرگرام سکرین پر نظر آتا رہے گا گفتوگے سلسلے کا آغاز کرتے ہیں خورم منظور سے خورم کوئٹا کو کیا ہو گیا کوئٹا کی ٹیم جو ہے ایسا لگ رہا تھا جو سعود شکیل اور جیسن رائے پر ریلائے کر رہی تھی رائیلی روسو جو تھے وہ آؤٹ آف فارم تھے تین آؤٹ ہو گئے تو مشکل نہیں اب کوئٹا کے لئے دیکھیں بظایر تو بہت مشکل لگ رہا تھا کیونکہ دس رن پر تین آؤٹ ہو جانا دو شاہر یا تین بولے ہوئی ہیں اور دس رن ہے رنز بھی صحیح ہو گئے مگر انہوں نے اینڈ میں آخری پانچ آواز میں جو انہوں نے رن کا مومینٹم روکا ہے اس کی تاریف کرنی پڑے گی مگر انہوں نے دو سو لگ رہا تھا کہ دو سو ہو گئے مگر انہوں نے کنٹرول تو کیا مگر ابھی ابھی بھی کچھ نہیں بکڑا یہ دونوں ان ایکسپیرینس ہیں مگر ینگ ہیں فائٹ کریں پارٹنرشپ بیلڈ کرنے کی کوشش کریں ہممم ہر چیز پاسیبل ہے کرکٹ میں دو پارٹنرشپ لگے گی میچ ان کی طرف آ جائے گا بظایر مشکل لگ رہا ہے مگر ناممکن نہیں ہے وہ بھی اچھی ہٹے مارتا ہے نافے اور امیر بھین یوسف بھی دونوں بڑے زبردست پلیئر ہیں آج یوسف اوپر بھیجا یہ اچھی چیز ہے وہ پلیئر اوپر گئی ہے وہ نیچے تاب اور آدھا جب اوپر جگہ نہیں بن رہی تھی یہ اچھا ڈیسیجن ہے آئی ہوپ کے کوئٹا کے فیور میں جائے سنویر کیسے دیکھتے ہیں شرفین ریدر فرڈ وہ آئے ویسٹ انڈیز گئے ویسٹ انڈیز سے جا کر آنا ایک بڑا مشکل کام ہے وہ آئے اور آج ان کو نہیں کھلایا کیا فائدہ اتنا ٹریول کرانے کا اور کوئٹا کی جو کامبینیشن اس کو کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں میرے خیال میں وہ ٹیم منیجمنٹ کو زیادہ ایڈیا ہے کہ ان کو کھلایا یا نہیں کھلایا کیونکہ ظاہر سی بات ہے وہ پہلے کھیل رہے تھے اور وہ چلے گئے اور اس کے بعد جو کامبینیشن تھا وہ ہو سکتا شاید وہ نہ توڑنا چاہ رہے ہوں کہ شرفین ریدر فرڈ کو کھلایا جائے اور میرے خیال میں اچھا ڈیسیجن تھا ان کو نہ کھلا کے کیونکہ ہو سکتا شاید نو ڈاؤٹ پلیئر بہت اچھا ہے ہو سکتا شاید اس کی وجہ سے کامبینیشن خراب ہو جائے لیکن فیلال ہم جس طریقے سے پہلے بات کر رہے تھے کہ کوئٹا کی جس طرح جو ٹیم ہے جس میں جیسن روئے ہوگے رائلو روسو ہوگے یہ اور دوسرے پلیئر جو ہیں سہو شکیل رنس کر رہے ہیں وہ بھی آج کچھ نہیں کر سکے تو ان کو ضرور مشکلات ہوں گی جو کہ وہ نظر آئے ہیں اب آپ جونئر لڑکے کھیل رہے ہیں ان کو اتنا زیادہ ایکسپرینس نہیں ہے نو ڈاؤٹ یوسف تھوڑا سا کھیلا نافے کو بالکل ایکسپرینس نہیں ہے ان کی اپنی پرفارمس ہوگی تو ٹھیک ہے ان کے لئے زیادہ اچھا ہے لیکن اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہ جتوا دیں گے تو مجھے تو نہیں لگتا ہے اس طرح ہم مزید بات کریں گے پرگرام کے پہلے کالر اس وقت ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام علیکم جی کون سب کہاں سے بات چاہتے ہیں میں بلال بات کر رہا ہوں اکارا سے سر اکارا سے کیا کہیں گے بلال کیا پوچھنا چاہیں گے سر میں نے پہلا میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو ہماری ٹیم ہے انہوں نے ہماری منجمنٹ نے ابھی تک اچھے پلئیر کیوں دریافت نہیں کیے یہ تین چار سالوں میں کیا ہم صرف بابر آزم شاہین افریدی اور جدیگر محمد رزوان ان کے بلبوتے پہ ہی ہم بگ جو سٹیجز کے میچ ہیں ان کو ہم کھیلنے کے لیے جا سکتے ہیں اور جیتنے کی عبیلٹی رکھتے ہیں یا کوئی اور بھی اس طرح کا پلئیر ہے جس طرح انڈیا کے پاس ہیں اچھے پلئیر تھے وہ آئی پیل سے آئے تھی کہ میں آپ کی بات سمجھ گیا بہت بہت شکریہ بلال قرم پہلے آپ جواب دیں وہ کہتے ہیں کہ دو تین کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اچھے پلئیر ہی نہیں آئے نہیں نہیں پلئیر تو آئے ایسی بات نہیں کہ بلکل ہی نہیں آئے مگر آپ اگر آپ بکیاں پلئیروں کو بابر آزم سے کمپیر کریں گے وہ زیادتی ہے اس نے ایک اپنا سٹینڈرٹ خود بنایا ہے وہ ڈیلی بیسس پہ وہ سیکھ رہا ہے وہ یہ نہیں ذکھ رہا کہ آج میں نے پچاس کیا تو جی میں بڑا سپیریئر ہوں وہ اس میں بھی کوشش کرتا ہے کہ نیکس میچ میں اور بہتر کر سکو سیم رزوان ہے اتنے کنسسٹنٹ اسی ویس پہ ہیں کیونکہ یہ لوگ رنس کے معاملے میں بھوکے ہیں بیسکلی یہ ڈیلی بیسس پہ یہ سیکھتے ہیں ٹھیک ہے شاہن کا بھی یہ ایکزامپل ہے وہ کوشش کر رہا ہے زیادہ سے زیادہ میچ کھیلوں جبکہ ری ایپ کے بعد سے فاز بولر لیمیٹیٹ کرتا ہے کوشش کرتا ہے لوٹ زیادہ نہ ڈالوں تنویر اگر لوری ایونس کو کیوں کھلا رہے ہیں میری تو سمجھ میں نہیں آرہا آج لوگ کہہ رہے تھے وسیم اکرم بھی بات کر رہے تھے اور بھی دیگر کرکٹرز مصبہ بھی کہ لوری ایونس جو ہیں وہ آئے ہیں ان کو ان کی بیٹنگ پر لے کر آئے ہیں وہ پار ٹائم بکٹ کیپر ہیں آج بھی ان سے کیچ اپ ہوا آج بھی ان سے کیپنگ میں بہت غلطیاں ہوئیں کیوں کھلا رہے ہیں لوری ایونس کو سرفراز کو اب تو آپ خود کہتے ہیں اور آپ دونوں کہتے ہیں کہ سرفراز کا لگتا یہی کہ یہ اس کا آخری ایچ بیل پی ایس ایل اے تو آج نہیں کھلانا چاہیئے تھا دیکھیں میں نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ سرفراز اس دفعہ باہر ہوا اس کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا اور مجھے تو ایسا لگتا ہے شاید نیکس ٹیئر بھی وہ نہ ہو میں دوسری تیسری دفعہ یہ بات بول رہا ہوں دوسری بات یہ ہے کہ سرفراز کی اپنی غلطی ہے کیونکہ دو تین میچز ان کو ایسے ملے تھے کہ جس کی وجہ سے وہ آرام سے جتوا سکتے تھے اور بال ٹو بال ان کو میچز ملے ان کا ریپلیسمنٹ بھی تو اس طرح کا نہیں ہے ریپلیسمنٹ کی بات نہیں ہے بات یہ ہے کہ کوچ چینج ہو گیا ہے کوچ ہمارا نہیں ہے آپ کا لوکل کوچ ہوتا نا وہ ضرور سرفراز کو کھلاتا کیونکہ ظاہر جبتہ گھبرات ہوتی ہے ہر کسی کو کہ اگر ہم سرفراز کو اٹھا دیں گے میڈیا ہمارے پیچھے پڑ جائے گا میڈیا کے لوگ آ کے سوالات کریں گے اب یہی شین واتسن اس نے اٹھایا خاموشی ہوئی بھی ہے سب سب خاموشی ہوئی بھی ہے کوئی اس سے پوچھنے والا نہیں ہے تو میں اسی لیے تو بولا جاؤ عمت ہے جا کے پوچھو لیکن سنائے خورم آپ اس سے پوچھتا ہوں کہ شین واتسن تو کسی کی سونی نہیں رہے ان کے ساتھ لوکل جو لوگ لگے ہوئے وہ بالکل اپنی اپنی کر رہے یہی اسی سیٹ پہ پہنے میں بیٹھ کے بولاتا ہے میں نے اس کے ساتھ کھیلا ہوا ہے اس کا تھرو آؤٹ کیریئر ایسا ہی ہے آسٹیلیا کا کپتان تھا انڈیا کے دورے پہ پھڑا ہو گیا آسٹیلیا کا کپتان بھی رہا ہے پھر لیگوں میں اس نے کپتانی کے راجستان روائل کے ساتھ بھی رہا ہے دیگر کرکٹ چنائے میں بھی مگر اس کا جو کیریئر کا اٹیٹیٹیوڈ ہے نا یہ سنتا نہیں ہے کسی کی ابھی بھی میں بولا ہوں نا جو ڈیسیجن لیے گا ہے نا اس پہ کنٹرول جو تھا نا وہ اسی کا تھا بات یہ ہے کہ اب وہ فورنر آ گیا نا تو ہمارے لوگ چپ ہو گئے میرا کہانے کا مطلب ہے ہمارے اپنے لوگ جب پوچھ ہوتے نا ایک چیز اور ایٹ کروں گا میڈیا کے لوگ ریپورٹر جنرلیز مائک لے کے پوچھ جاتے سامنے بھائی کیوں نہیں کھلا رہے کیوں نہیں کھلا رہے بھائی وہ ہے تو کھلاو اس میں ڈرنا کیا ہے آپ اس سے پوچھو کہ بھائی سرفراز کو کیوں نہیں کھلا رہے ہیں ہمیں پتہ چلنا چاہیے نا وہ پریس کانفرنس میں نہیں آتا کہ کیا پوچھیں نا وہ آتا ہی نہیں وہاں ایکسس ہی نہیں ہے نیچے وہ ویسے بھی گراؤنڈ میں کبھی آتا ہے لیکن ماں میڈیا کو ایکسس نہیں ہے وہاں صرف وہ کومنٹیٹرز تو ایکسس ہے گراؤنڈ میں اور وہ پریس کانفرنس میں نہیں آتا میں آپ کو شرط کے ساتھ کہہ رہا ہوں یہ کبھی بھی آئے گا اس سے اتنے لمبے چوڑے سرفراز کے لیے سوال ہوں گے ہی نہیں ہوں گے ہی نہیں میں اس چیز کے پر تھوڑا سا ایڈیوں کروں گا کہ یہ جو آج آپ لوگوں نے بتایا ہے میری یہ نالج میں نہیں رہا کہ ریدر فٹ آگیا ہے آگیا ہے آج جو وہ بیٹھا ہے نا اس میچ میں آپ کو گرانٹی دے دوں اس کو اس کا ایٹیٹیٹوٹ پرابلم لگا ہوگا اس نے بولا گیا ہے تم سے ہاں یہ ان کی نیچر ہے یہ بیسکلی آسٹریلینز کی نیچر ہوتی ہے یہ زدی ہوتے ہیں بہت اور ایک اور آؤٹ ہوگے اماد کی بولنگ چھا گئی آج سر تو وہ تو لگتا ہے یہ کہ جب تک پرگرام ہمارا ختم ہوگا مجھے لگتا ہے کہ آل آؤٹ نہ ہوگا سر یہ آؤٹ ہوگے زدی وہ تم صحیح کہہ رہے ہو زدی لیکن اگر ہم اس کو positive وای میں لے یہ اچھی چیز ہے اس کا attitude ہی ہے لیکن اگر یہ پاکستان team کا coach بن گیا سر یہ میں بتا رہا ہوں آپ کو اس کا بڑے سٹیٹ لیکن ابھی کوئی معاملہ تیر نہیں پایا سر میں نے جو سنا ہے پیسے بہت زیادہ ہی مانگ لی وہ انہیں تھوڑے بھی نہیں لیکن اس کی بنیادی وجہی ہے کہ پاکستان میں جو بھی دیر ملکی coach آتا ہے اس کو پتا رہتا ہے کہ مستقل مزاج ہی نہیں ہے کب فارغ کر دے تو اس لئے وہ پیسے زیادہ مانگ رہا ہوگا نہیں وہ آپ کی بات میں چلیں ایک بھاری پان ہے مگر اس چیز کو یہ سنجھے یہ جتنی بڑی نو نے ڈیمانڈ کیے میں نے آج تک نہیں سنی اتنی بڑی ڈیمانڈ اتنے پیسے دینے گا تنبیر پاکستان کرکٹ بوسیٰ نہیں دینے چاہیے نہیں دینے چاہیے اتنے پیسے نہیں دینے چاہیے دوسری بات وہ اتنے پیسے اس وجہ سے مانگ رہا ہے کیونکہ بھائی اس کے آگے پیچھے کانٹریکٹس ہیں اب مجھے ایک چیز بتاؤ وہ آئی پیل میں ہوتا ہے وہ چنائے کا بیٹنگ کوچ ہے وہ سب اس نے سارا اپنا وہ حساب کتاب لگا کے وہ ایک ٹیم کا کوچ جب بنے گا تو وہ ہر چیز آگے پیچھے ختم ہو جے گی کیوں بھاگ رہے ہیں پھر تو ہمارے لوگ تو ویسی ہر چیز کے پیچھے بھاگتے ہیں بلا وجہ بھاگتے ہیں کوئی کیا بتاؤ دیکھیں جہاں تک میں نے سنا ہے جب آپ کے اس طرح کا کوئی آپشنز آتی ہیں کہ ہم نے کوچ ڈھونڈنا ہے تو سی ویز آتی ہیں اس کی بھی آئی بھی ہو کہ میں بھی انٹرسٹڈ ہوتا ہوں مگر میری ڈیوانڈ یہ وہ تو ڈیرن سیمی کے بھی چکر میں تھے وہ تو ڈیرن سیمی کے بھی چکر میں تھے وہ تو ڈیرن سیمی لویکار آؤٹ ہو گیا تو اس طرح سے تو ابھی آدھی ٹیم آؤٹ ہو گئی یہ لگتا ہے کیا آپ ڈیرن سیمی کے بھی آؤٹ ہو جائے گی سر یہ سمجھ نہیں آرہا میرے تو میں کیا بولوں آج کوئیٹا کو کیا ہو گیا چندی دیکھیں یہ سنسلا تو پہلے سی چل رہا ہے آج بس بہت جلدی آؤٹ ہو رہے پہلے ایک دو میچز میں بھی ان کی کوشش تھی کہ ہم آؤٹل جلدی چلے جائے ایک یاد ایک سو اٹھارہ پر آؤٹ ہو گئے پر اس طرح یہ ایک سو اٹھارہ ایک سو بیس فورم ہی نہیں ہے نا روزو فورم ہے نا جسو رہے ہیں سر میں چیز یہ دیکھیں پھر میں بولوں گا کسی کی ڈسسپیکٹ ہرگز نہیں ہے مگر ٹیم میں جو یہاں دکھ رہی ہے کمی وہ سب سے پہلے آپ کے دو اچھے میڈل آرڈر اگر آج یہ دونوں کے سارے اوٹل انہوں نے بھرتی کیے ہوئے دیکھیں سر یہاں بیٹھیں بات کرنے کے لیے کونسی جو دکھ رہا ہے ہمارا اس میں نا فائدہ ہے نا نقصان ہے جو چیز دکھری ہم وہ اسپین کر رہے ہیں میڈل آرڈر ریزر فرٹ اور عمر امین ان کی بینچ میں جو سپیشلائز ہیں آپ بھی بول رہے تھے عمر امین کو کیوں نہیں کھلا رہے تھے کھلانا چاہیے تھا نا ایک تو لیفٹ ایڈٹ تھا بیچ میں سپینرز کا بڑا فائدہ ہوتا لیکن بات وہی ہے نا ہم بیٹھ کے ہم نے بہت سی چیزیں ہی بیٹھ کے بات کی ہیں کہ یہ چیزیں ہونی چاہیے تھے ہم صرف ٹی وی پہ بیٹھ کے ایک میسیج پہچا سکتے ہیں باقی شین وارک سر ان کی میلیج میں وہ ہی کرے گی جو بھی ہم کیا بول سکتے ہیں ایک کالر بڑی جیر سے ہولڈ پریں پہلے ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم جی سر والیکم سلام سر کون سب کہاں سے بات کرتے ہیں سر میں آسم بات کروں سر لیہ سے لیہ سے آسم کیا کہیں گے سر میرے دو قویشن ہیں سر جی سر پہلا قویشن تو یہ ہے کہ سر میں ریسنٹلی اس کو سلمان ارشاد کو دیکھ رہا ہوں سر اس کی بولنگ جو کر رہے تھے سر میں سر دیکھ رہا ہوں کہ وہ اتنی شارٹ بولنگ کرتے ہیں اور اتنے ان کو سکسز لگتے ہیں فورس لگتے ہیں اتنے کوچز بیٹھے ہوئے ہیں کیا سر ان کو بال کرانے کے لیے تھوڑا ٹرین نہیں کرتے کیونکہ بال اندر کریں اور یورکر کا استعمال کریں محمد اکرم ان کی ٹیم کے ساتھ اٹیچ ہے آپ بتائیں اور دوسرا سوال کیا کریں گے سر دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ سر آصیف کے بارے میں سر آصیف جو تھا سر آپ کو پتا ہے کہ شروع شروع میں جب یہ سیصلہ آباد کی طرف سے کھیل ہو تھا سر اوپننگ کرتا تھا اور اس نے اوپننگ پہ آکے سینچریوں بھی بنائی ہے سر کون سا آصیف محمد آصیف سر اچھا وہ اب تو خیر اس کی تو ختم ہو گئی نا محمد آصیف وہ جو کرکٹر تھا جو امریکا شکل ہو گیا سر ہمارا سر آصیف علی ہمارا سر جو آصیف علی کی بات کریں نا آپ محمد آصیف کی بات کریں فیصلہ آباد والا فیصلہ آباد والا محمد آصیف یہ سر فیصلہ آباد کی طرف اوپننگ بھی کرتے رہے ہیں یہ اوپننگ پہ آگے انہوں نے سینچریوں بھی بنائی ہیں سر اور سیکرل سر یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ سب کو ہم نے جب بھی کھلایا ہے انیس میں بیس میں اوورو کبھی وہ چارپالیں کھلنے چلے آتے ہیں اب میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ اپنی اوبزرویشن نہ دیں اگر کوئی سوال پوچھنے چاہے ہیں آپ خورم منظور تنویر احمد سے سوال کریں لوگ اپنی اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں آپ کو پتہ ہے تئیس کروڑ عوام میں ہر کوئی سیلیکٹر بن جاتا ہے آپ کا بہت بہت شکریہ آسیم آپ نے ہمیں کال کی اب کیا دیکھتے ہیں پانچوہ آور ہے سترہ رنز پر پانچ آؤٹ ہو گئے ہیں اور ایک سو پچھتہ رنز سامنے لگتا ہی ہے کہ اب یہ آورز پورے کھیلنے کی کوشش کریں گے سر چلیں ایک بیٹ شوٹ مار دی سونج میں آ رہا ہے سب گنڈی شوٹے ہو گئیں رن آؤٹ ہو گیا لاوری ایونس اس نے بیٹ ٹو بیک بکٹے گریوں اس پر اتنا گندہ رن لیں گے سمجھ سے باہر ہے اور وہ رن آؤٹ تو سر خودکوشی ہے اس طرح کے میچ میں تو خودکوشی ہے سر آپ کی ٹیم اس طرح پارٹنرشپ نیٹ کر رہی ہے اور آپ رن آؤٹ ہو رہے ہیں وہ بھی ایک فضول سا رن کوئی کہتا ہے بلکل چار گندوں پر پانچ رن چاہیئے تو وہ چھوٹا رن لے لیا تنویر شروع شروع میں انہوں نے اماد وسیم سے نئی گین نہیں کرائی اسلام آباد میں بعد میں اماد وسیم سے نئی گین کرائی اگر آپ دیکھیں کہ وہ تین وقتے لے چکا ہے جو گری ہیں ہم میں سے تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ وائٹ بال کرکٹ پر جب سرکل میں پلیئر ہوتے ہیں تو اس وقت کا بہترین بولر ہے دیکھیں وہ اس کی کرکٹ ہی یہی ہے اگر آپ اس سے سرکل میں گین نہیں کروائیں گے اماد وسیم کے کرکٹ ختم ہے ہر لیگ میں یہ ہوتا ہے اس کو لیے ہی اسی لیے جاتا کہ وہ نئے بال سے گین کرتا ہے اور آج اس وقت اس کا ہوا بال بریک بھی ہو رہا ہے اماد وسیم شہنون آج بن جاتا کہ آپ کے لیے بڑی پرابلم ہو گئی تھی شوٹس آپ نے غلط مارے ہیں آپ جلد بازی میں لگے ہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کو پرابلم کیا ہے بھائی آپ کی آؤٹ او فارم ہے آپ سنسیبل کھیلو جیسن روئے جب آؤٹ ہوتا ہے ابھی ڈریسنگ روم میں دیکھا اٹھا کے آت مار رہا ہو بھائی کیا کیا تم نے انہیں کیا کیا ہے ہمارے ساتھ اسلام علیکم جیب علیکم اسلام ساجد سہنہ جراب ہو رہا ہوں پتوکی سے پتوکی سے جی ساجد صاحب کیا کہیں گے میرا سوال ہے محضرت مہمانوں سے کہ بہت سارے نئے کھلاری ہیں نئے لڑکی ہیں بہت سارے ٹیلنٹ ہیں ان میں اور بڑے اچھا کیل رہے ہیں لیکن جب پاکستان کی باری آتی ہے پاکستانی ٹیم کی باری آتی ہے تو وہی پرانے کھلاریوں کو موقع دیا جاتا اور ان کی کارکردگی بھی اتنی اچھی نہیں ہوتی جائے اتنی اچھی یہاں پہ کارکردگی دکھا رہے ہیں تو کیا آپ نئے کھلاریوں کو موقع دیا جائے گا جو جس طرح نافے ہے اور یہ بہت سارے اور نام ہیں جو ایک اننگس کی بیسس پر ساجد صاحب کیسے خرم آپ جواب دیں آپ کا بہت شکریہ صحیح ہے تو سیلیکٹر ہی جواب دے اب نافے کو اگر ایک اننگ پر سیلیکٹ کرنے لگے تو ہو گئی اسی نور پر ہم ایک بریک لے رہے ہیں پروگرام کا پہلا بریک اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو فرم منظور اور تنبیر احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ ضرور کالز کیجئے گا اپنی رائے کا اظہار کرنے کے بجائے اگر آپ کوئی سوال کرنے چاہیں تو ضرور سوال کیجئے گا بریک کے بعد جوش جگہادے ایکسپریس نیوز کی اسپیشنل ٹرانسمیشن میں دوبارہ آپ کو جوائن کریں بریک کے بعد ایک پرتبہ پھر آپ کو ایکسپریس نیوز کی سپیشنل ٹرانسمیشن ایچ بی ایل پی ایسن نائن کے حوالے سے جوش جگہادے میں خوش آمدید کہتے ہیں سولہ رنس پر پانچ رکھتے گرنے کے بعد اب ساتھوے اور میں کوئٹا گلائیڈیٹرز کی ٹیم نے جو ہے وہ چھتیس رنس بنا لیا ہے اور اس کے پانچ کھلاڑی آؤٹ ہوئے ہیں اب بھی صورتحال بلکل کوئٹا گلائیڈیٹرز کے ہاتھ سے باہر ہے ہمارا ساتھ موجود ہے پاکستان کے دو تیس کرکٹرز خورم مزدور اور تنویر احمد ان سے ہم بات کر رہے ہیں اور آپ کی ٹیلی فون کالز بھی اپنے پرگرام میں شامل کر رہے ہیں خورم اب اس سیٹویشن میں آپ کیا دیکھتے ہیں عقیل حسین ہے اور ان کے ساتھ دوسرے بیٹسمن ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ اب بھی ٹی ٹوینٹی کرکٹ میں آپ کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں بہت دار تو بہت مشکل لگ رہا ہے مگر سر کرکٹ ہے دونوں کھیل لیں پوزیٹیو ایک اچھی پارٹنرشپ لگے کیا پتا ہاں مومنٹم یاد ہوگا آپ کو کراچی کا مچ بلکل ڈیڈ ہو گیا تھا اور پولارٹ نے آگے فنیش کیا شویب بھائی کی شروع میں پارٹنرشپ لگی چھوٹی چی پارٹنرشپ لگی ان کے بعد کون سا پولارٹ ان کے بعد بھی تین یا تیس یا پینتیس رن پر چار یا پانچ آؤٹ ہو گئے تھے تو ابھی بھی کچھ گیا ہے نہیں سر کرکٹ ہے کرکٹ بہت فنی کے میں سپیشلی شورٹ ورزن جو ہوتا ہے ایک پارٹنرشپ لگی کی سر تو کیا کہیں گے ماج نکل گیا ہے کوئٹا کے ہاں سے ابھی امید ہے مجھے نہیں لگتا جیتے کو کیونکہ کوئی نو کوئی ایسا تکڑا پلیر آپ کے پاس کھیل رہا ہوتا ہے تو تب چانس ہوتا ہے ورنہ ادر وائز مجھے نہیں اکیل حسین کے بارد تو وسیم جونیر ہے نا اس ٹیل میں محمد آمیر ہے وسیم جونیر ہے نہیں یہ رنس بہت زیادہ ہیں ساڑھے دس سے اوپر کی ساڑھے دس سے اوپر کی تقریباً گیارہ کی ایوریج ہوگئے یہ مجھے نہیں لگتا یہ بنیں گے یہ بہت زیادہ رنگ ہے صحیح کہہ رہا ہے وہی والی بات ہے کہ پارٹنرشپ لانے وسیم جونیر بیٹنگ تو کر لیتے ہیں تھوڑی بہت سر کر لیتے ہیں انہوں نے کامیابی دلائی دیا تھے سر آج چھککی کی ضرورت دیا مالکم اسلام کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں محمد رضوان بات کر رہا ہوں ملتان سے جی رضوان کیا کہنا چاہیں گے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اتنی کنسسٹنٹ پرسامس ہونے کے جاتھ باوجود بھی آخر بابر آزم پر اتنی تنقید بھی ہوتی ہے اچھا اور کچھ کہنا چاہیں گے کون کر رہے ہیں آپ تو نہیں کرتے نا اور یہ کہ سر ایک دن انشاءاللہ میں انڈر کیپٹن سے بابر آزم ضرور چلوں گا اچھا چلیں بہت بہت شکریہ کہہ رہے ہیں اب تنقید اب کہاں ہو رہی ہے بابر آزم کے بابر آزم پر یہ تنقید ہمارے پرگرام میں چلی ہے نہیں اور جگہ بھی تو نہیں ہو رہی اب لوگ خاموش ہو گئے نہیں اتنا بڑا پرفارمر ہے کوئی بے اکوفی ہو جو اس کے پرفارمنس کے اگینس بلنا ہو کیا کہیں گے اب تو سٹائیک ریڈ بھی ڈیڑس ہوگا ہے دیکھیں اس کی پرفارمنس تو اچھی ہے اس میں کوئی دور آئی نہیں ہے لیکن تنقید اس وجہ سے ہوتی ہے کیونکہ ظاہر سی بات ہے وہ اتنا بڑا پلیئرہ پاکستان کا بن گیا اس کے اگینس سوشل میڈیا میں جا کے اپنی دکانیں چمکانا وہ چلتا رہے گا یہ میں آج بتا دوں وہ چلتا رہے گا یہ اس چیز کو بھولنا نہیں جہاں اس نے دو میچز میں کچھ نہیں کیا اس کے پیچھے پڑھیں گے آج کل میں حیرت ہے کون کون پڑھے گا پیچھے تو یہ دکان چمکانی ہے کیونکہ ویوز آتے ہیں پیسہ بنتا ہے اس کے خلاف جتنی باتیں کریں گے سب کچھ ہوگا تو سیدھی بات ہے اس کے خلاف ایجنڈے چلتے رہیں گے یہ میری بات یاد رکھنا جب تک وہ پاکستان ٹیم میں کھلتا رہے گا کیا کہیں گے خورم ایجنڈے تو بھی اتنا ایجنڈہ کچھ لوگ کرتے ہیں دیفنیٹلی نہیں جب اس تیم یہ اس تیم کی بات کریں تنیو پہ جب اس کو ہٹانے والے تھے یا ہٹایا تھا سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ کمپیننگ ہوئی تھی چل رہی تھی کہ بابر کو ہٹاؤ نیگٹیف کپتا ہے اس طرح کی باتیں چل رہی تھی جو سوشل میڈیا پہ تو یہ اسی ایرے کی ٹائم کی بات ہے مگر پرفارمیس پہ تو کمی بھی ایسے ہیں ابھی بھی لوگ لگے ہوئے ہیں میں دیکھ رہا ہوں ابھی بھی لگے ہوئے ہیں وہ جی پیٹ نکلا ہے تصویریں لگا رہے ہیں ابھی بھائی جن کا پیٹ نکلا ہے وہ کہاں ہیں ان کی بات نہیں کر رہے ہیں جن کے پیٹ نکلے ہیں کیونکہ ان کے سب کو خوش کرنا ہے یہ چل رہا ہے یہ چل رہا ہے لیکن یہ پاکستان کرکٹ کا یہ بدقسمت ہی نہیں ہے کہ ہم ہمارے پاس ایک ہی پلئر آیا اب ہم اس کی بھی سیچے لگے ہیں ایک بال میں میں اس چیز کو اس طرح کہوں گا کہ جب بیرات کولی، سچین، وسیم بھائی، جاوید بھائی ان لوگوں کو لوگ نہیں بخش رہے نا تو پھر بابر آدم تو ابھی کھیل رہا ہے سر اور ہمیشہ وہی والی بات ہے سر جب رنز کرے گا تو بس اس کو پکڑنا ہے اتنا زبردست پلئر ہے اتنا کنسسٹنٹ پلئر ہے مگر لوگ کیڑے کیوں نکال لیں لوگ اس کے پیچھے کیوں لگیں یہ سمجھ سے باہر ہے ایک وجوات تو ہوگی نا یار آپ ایک چیز دیکھو نا دور کے لوگ دیکھو پیپاس انہیں ایک بھائی کوئی وجو ہوتی ہے نا کہ بھائی رن نہیں کر رہا ہے اس کے پیچھے آپ لوگوں کو پیچھے لگا رن کرتا ہے سٹائک ریٹ شلو اب وہ ڈیڑھ سو سے اوپر کی سٹائک ریٹ پر کھیل رہا ہے سر بات پتہ ہے کس طرح بول سکتے ہو آپ بولنے کے لیے دیکھو تو سامنے دیکھو دس ہزار رن کر دیئے بھائی دنیا میں ٹوٹل دس پلئیئر ہیں جس کے ٹی ٹو انٹی میں دس ہزار رن ہیں ان میں سے ایک پاکستانی ہے چہوالیس رنز پر پانچ وکٹیں گر چکی ہیں کوئیٹا گلیڈیئٹرز کی نوے اوور کا کھیل جا رہی ہے ایک مرحلے پر سولہ رنز پر پانچ کھلاڑی آؤٹ ہو گئے تھے کوئیٹا گلیڈیئٹرز کے سعود شکیل بھی آؤٹ ہو گئے ان کے علاوہ جیسن رائے بھی آؤٹ ہو گئے لاری ایونز بھی آؤٹ ہو گئے تو عمیر بن یوسف بھی فوجہ نافے بھی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئیٹا گلیڈیئٹرز کی ٹیم جو ہے وہ مشکل سے دو چار ہے عمیر بن یوسف کھیل لیں عقیل حسین کے ساتھ غالباً جی عمیر بن یوسف نوٹ آؤٹ ہے وہ عقیل حسین کے ساتھ بیٹنگ کر رہے ہیں ان کو آج ون ڈاؤن پوزیشن پر بھیجا گیا لیکن اب دیکھتے ہیں کہ کیا صورتحال بنتی ہے اب تھوڑی سی بات کریں گے اس ایچ بیل پی ایس ایل کے حوالے سے کل جو ہے آج کی ٹی جو بھی ونر ہوگی کل وہ مدد مقابل ہوگی پشاور ظلمی کے کیا دیکھتے ہیں ملتان سلطانس تو گدشتہ چار سال سے دوہزار بیس اکیس بائیس تئیس چوبیس چار سال سے فائنل میں پہنچ رہی ہے کل کے میچ کو کیسے دیکھتے ہیں اگر آج کوئیٹا کی جو پرفارمنس ہے اس کو دیکھتے ہوئے آپ سمجھتے ہیں کہ اسلام آباد اور پشاور کا ایک سخت مقابلہ ہوگا دیکھیں پہلی بات تو یہ توس جیت کے شاداب نے چاہاں ڈیسیجن لیا نا بیٹنگ کا پریشر کے میچ میں دنیا میں یہ میں نہیں کہہ رہا دنیا کے ایکسپرٹ دنیا کے جو سمارٹ کپسانے پہلے بیٹنگ کرتے ہیں پریشر کے بغیر آپ ایک اچھا ٹوٹل کر لیں اگر آپ کے سر پہ دس کی نو کی آٹھ کی بھی ایوریج ہوتی ہے تو وہ بنانی ہے اتنا آسان نہیں ہے ایدھر آپ بہت بڑے چیزار ہوں آپ کے بعد چھ سات بیٹسمن ہوں ایسے جو دس کی بھی ایوریج آرام سے چیز کر لیں دوسری بات یہ کہ کراچی کے اندر جتنی جتنے بھی ابھی پلیئرز رنز کر رہے ہیں آج بھی دیکھیں پارٹنشپ لگی ہیں تو وہ ایک سپیچھتر کر گئے تو یہاں پہ تھوڑا ہٹ کے نیچر سے کھلنا پڑے گا تو یہ دونوں ٹیموں نے دیکھا ہوگا ظلمید دو پلیئروں کے گرد کھل لیے نمبر ون بابر آدم نمبر دو سائم آیو ان دونوں کی دس آور تک پارٹنشپ لگنی چاہیے اور جس طرح یہ اسلامباد آج کھیل لیے ان کو یہ تھوڑا تھا ہوگا کہ گپٹل ایک دم کھلایا اور اس نے ایک دم ستر کیے یہ ایک پریشر کا ایک ہوتا ہے کہ ایک پلیئر کھیلا اور اس نے کل ستر کر دیئے اچھا ہے لیکن تنویر جو پچھز ہیں نیشنل سٹیڈیم کراچی میں جب سے میچز شفٹ ہوئے جب سے پنڈی میں رنز سکور ہو رہے تھے ملتان میں رنز بنے لاہور میں رنز بنے کیا دیکھتے ہیں اس طرح کی پچھز اور جبکہ ٹورنمنٹ اختتامی مرائل میں پلی آفز ہو رہے ہیں فائنل ہو رہے ہیں اس طرح کی پچھز لوگوں کو اٹریک کریں گی لوگ تو چوکے چھکے دیکھنا چاہتے ہیں دیکھیں یہ تو میرے خیال ہے پھر بھی کچھ بہتر پچھ نظر آئی آج ہی کیونکہ پچھلے دو تین میچز میں تو ایسی پچھ نظر نہیں آئی سلو ہے تھوڑی سی سلو ہے لیکن وہ بریک نہیں ہے جو ایک بریک ہونا چاہیے جس طرح ہمیں دو میچز میں نظر آئی اس کے بعد اگر آپ نے عوام کو لے کے آنا ہے تو آپ نے ایسی پچھز ایسا محول کریٹ کرنا ہے ایسا محول کریٹ کرنا ہے جس کی وجہ سے آپ کے لوگ آئیں گے اگر جلدی جلدی ٹیمیں آؤٹ ہوں گی سولہ پہ پانچ ہو گئے جیسے وہ تو خیر انکی چلیں اپنی غلطی ہے یہ علاقے اس میچ کو بہت آرام سے اچھے طریقے سے سینسیبل طریقے سے سرکل اچھا لے کے جا سکتے تھے اس میچ میں آپ نے صرف ایک سرکل اچھا کھیلنا تھا اس کے بعد آپ لے کے چل سکتے تھے میچ اب یہ جو دونوں پلیئر کھیر رہے ہیں یہ نظر تو آ رہا ہے زیادہ تر چانسی دھارنے کے ہیں لیکن آپ یہ دیکھ لیں نا کہ یہ پھر بھی ایسے لگے گا کوئی بہت کم رن سے ہی آ رہے ہیں کیا کہیں گے خورم کرکٹ بہت فنی گیم ہے کلوز گئے نا تو سامنے لی ٹیم پہ بھی پریشر پڑتا ہے ان دی اینڈ تو پارٹنرشیپ ہی تو آپ کو ہلاتی ہے ان کی ایک پارٹنرشیپ لگی گپٹل کی اور اس کی تو آپ دیکھ لیں وہ ایک سو پچھتر پہنچ گیا جبکہ جس طرح کا یہ دس رنڈ پر آور سے کھیل لیتے شروع کے تیرہ آور تک ایسا لگے دو سو سے اپر جائے گا تو یہ سب کرکٹ میں اور عمیر بڑا اچھا کھیل ہے اکیل بڑا اچھے اس نے شورٹس وغیرہ مار رہا ہے اس وقت ایک کولر ہے ہمارے ساتھ اسلام علیکم وعلیکم اسلام اسلام علیکم مرسل اقبال دیس صاحب وعلیکم اسلام کون سب کہاں سے واسیم بات کرنا واسیم میں بات کراتی سے جی واسیم کیا پوچھنا چاہیں گے اچھا تیرے تمہیں آپ کی پینل کو دونوں کو سلام ہم سامیر بھائی کے اور ساتھ ریٹھے ہوئے ہیں جی تو سوار جی کوئی سے چاہ رہا ہوں کہ یہ پی ایسر میں ماشاءاللہ سارے تکیموں کی کلترگی یہ اچھی ہوتی ہے سیڈاری کی اچھا کھیلتے ہیں تو جب کون میں ٹیم سے کھیلتے ہیں تو اس میں تھوڑا چیزی کا غلطی میں پرابلم آتا ہے کیوں کہ یہ اس کا پریس ورلڈ کپ کا پریسر تو نہیں ہوتا ہے تو اس کا پریسر تو نہیں ہوتا ہے ٹیم کو ٹھیک ہے واسیم بہت بہت شکریہ آپ پہلے بتائیں پھر میں آگے جاؤں گا اس پہ تو بہت دفعہ پریشر پڑتا ہے نا انٹرنیشنل کرکٹ اور ڈومیسٹک کرکٹ میں زمین آسمان زمین آسمان کا فرق ہے کنڈیشن وہاں پہ پریشن جس کی اچھی ہوتی ہے وہ آپ انہیں دیتے آپ کیا کہیں گے دیکھیں کالٹی کا فرق ہوتا ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمارے پلیئرز انٹرنیشنل لیول پہ پریشر برداشت نہیں کر سکتے دوسری چیز جو ٹیم منیجمنٹ ہوتی ہے وہ کس طرح ہینڈل کرتی ہے ان لوگوں کو میں کیونکہ میں تو خود بھی ٹیم میں رہا ہوں ایک دو میچز میں رن نہ ہوں تو پیچھے پڑھ جاتے ہیں ایک کی شاٹ کھیڑے ہیں ایک کی کرے ہیں یہ کی کرے ہیں وہ یہ پریشر بہت زیادہ ہوتا ہے انٹرنیشنل لیول پہ یہ کوچنگ میں یا ٹیم منیجمنٹ کبھی بھی کسی پلیئر کے ساتھ نہیں کرتی جس کی وجہ سے ہمارے پلیئرز جو پرفارمنسز ہیں وہ نیچے آتی ہے پلس اس کے ساتھ ساتھ ان کے اپنے قصور بھی ہوتے ہیں یہ پروپر ٹریننگ یہ ڈائیٹ یہ چیزیں اس چیز کا خیال کرتے نہیں ہیں اسی وجہ سے یہ ساری چیزیں ایسی پلیئر کی بات نہیں کر رہا ہم ایک بریک کی طرف بڑھ رہے اور بریک کے بعد جوش جگہدے ایکسپریس نیوز کی سپیشل ٹرانسمیشن میں دوبارہ آپ کو جوائن کریں گے آپ کی ٹیلی فون کاؤز بھی لیں گے کوئٹا کی ٹیم جد و جہد میں مصروف ہے اسلام آباد یونائٹڈ کے خلاف دیکھتے ہیں کہ کیا نتیجہ برامد ہوتا ہے بریک کے بعد دوبارہ آپ کو جوائن کریں بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر آپ کو ایکسپریس نیوز کی سپیشل ٹرانسمیشن ایج بیل پی ایسل نائن کے حوالے سے جوش جگہدے میں خوش آمدید کہتے ہیں چھٹی وکیٹ گر گئی ہے کوئٹا گلیڈیٹرز کی اور وہ بیٹسپن جو کچھ نظر آ رہا تھا جن میں عقیل حسین وہ اکتیس رنز بنانے کے بعد رن آؤٹ ہوئے اور بظاہر اب یہ مقابلہ یک طرفہ نظر آ رہا ہے خورم کیا کہیں گے اتنے بڑے مچ میں دو اتنے بڑے رن آؤں دونوں رن تھے اب سمجھ نہیں آیا آپ ایک تو چلیں بیٹ شوٹ ہو سمجھ میں آ گیا چلو مسیٹ ہو گئی رن آؤں تو گریس کرتا ہے یہ تو رن تھا بڑا کلیر دو رن تھا اور مومنٹم میں کال بھی ان کی اپنی تیومیر کی بیچ میں آگیا دو کتم لے کے وہ روکے تو وہ تو آگیا کیا کہیں گے تنبیل اس میں پتا ہے کبھی کبار یہ ہوتا ہے مجھتا ہوں کہ بھائی جو بیٹس مین رن آؤٹ ہوتا ہے وہ بھی تو کم از کم بال پر نظر رکھے نا کہ بھائی اگر اس نے بیٹ کال کر دی ہے ابھی یہ سچویشن وہ نہیں ہے ابھی سچویشن یہ ہے کہ اگر آپ دونوں نے کھیلتے رہتے تو آپ کی ٹیم آگے جا سکتی تھی تو وہ ذرا آپ بھی نظر رکھو نا اس نے ٹھیک ہے بیٹ کال کر دی پریشانی میں ٹینچن میں نظر رکھو کہ بھائی آپ بھی منع کر سکتے تھے لیکن اب بداہر جو ہے وہ تو بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے جون جون آورز کی تعداد بھی کم ہو رہی ہے وکٹے بھی گر گئی ہیں ایوریج بڑھتا جا رہا ہے تو لگ نہیں رہا کہ اب کوئٹا کے لیے موجزہ ہی ہوگا اگر کوئٹا یہ میچ جیتے 36 بولوں پر 1-0-1 یعنی 101 رنچ آئیے بہت مشکل دکھ رہا ہے اور حالات یہ ہیں کہ اب یہ قریب جانے کی کوشش کر رہے ہیں لیٹسی دیکھتے ہیں کتنہ قریب جاتے ہیں اس پر ہم مزید بات کریں گے کیونکہ آج جو ٹیم جیتے گی وہ کل پشاور ظلمی کے خلاف کھیلے گی اور ملتان سلطانس کی ٹیم آلڈی کوالیفائی کر چکی ہے فائنل کے لیے جو پیر کے دن 18 مارچ کو رات نو بجے نیشنل سٹیڈیوم کراچی میں شروع ہوگا ہم نے ایک پیکج بنایا ملتان سلطانس کے حوالے سے پہلے آپ کو وہ پیکج دکھا جی پیکج دیکھا آپ نے اور ملتان سلطانس کی اس کار کردگی کو مدد نظر رکھتے ہوئے کیا کہتے ہیں فیوریٹ ٹیم ہے ایج بیل پی ایسل کے لیے چار فائنلز مستسل چوتھا فائنل دیکھیں ان کی ٹیم کا عمر دکھ رہا ہے ہر ڈپائٹمنٹ کا وہ عمر کر کے آتے ہیں اور بڑا بولتے نہیں ہیں ریزوان ان کو اندر بڑے اچھی طریقے ایگزیکیوٹ کرواتا ہے تمہیں چیز یہ اپتان خود پرفارم کر رہا ہے فرنچ ایلیڈ کر رہا ہے ٹیم بھی اس کو سپورٹ کر رہی ہے اور کوئی اپنی الگ نہیں چلا کہ میں اپنا کچھ الگ دکھا دوں ایک چیز کلیر ہے سب کمبائنڈ ہو پر یہ ان کی ٹیم بھی جو ابھی تک دکھی ہے سارے میں چیز میں کہ کوئی الگ نہیں چلا ایک ہی پٹری پر سارے ہیں کہ ریزوان کے پیچھے جو بولا ویسے ہی کرنا ہے وہ ہی چل لیے لیکن تنویر انہوں نے ایک نیا تجربہ کیا کہ ایلیکس ہارٹلی جو انگلینڈ کی سپنر ہے اس کو سپن بالنگ کوچھ رکھ لیا اور کیترین جو آئرلینڈ کی فاس بولر ہے اس کو انہوں نے جو ہے وہ فاس بالنگ کوچھ رکھ لیا کیا سمجھتے ہیں اس طرح کا تجربہ جو ہے وہ پی آف کر رہا ہے یا پھر ان کو صرف اس لیے لائے گیا ہے کہ تاکہ ایک امپریشن کریئٹ کیا جائے میرے خیال میں امپریشن کی بات نہیں کر سکتے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں یہ بہت اچھا سٹارٹ ہے کیونکہ ویمنز کو بھی آنا چاہیے ضرور آنا چاہیے اور ضرور ان کے پاس کوچنگ کورسز کا کوئی نہ کوئی ایکسپیرینس ہے جس کی وجہ سے ان کو لائے گیا اور وہ چیزیں ٹیم میں نظر بھی آ رہی ہیں کہ ملتان سلطال کی ٹیم کیسی پرفارمنس دے رہی ہے اور جب بھی ہم ان کو ڈگ آؤڈ میں بیٹھا ہوا دیکھتے ہیں تو ان کی انوالمنٹ بھی ہمیں بہت اچھی نظر آتی ہے اور یہ جو سٹپ لیا گیا ہے یہ ہو سکتا ہے آگے چل کے اگلے پی ایس ایل میں ہمیں کسی اور ٹیمز میں بھی یہ چیزیں نظر آئیں اس پر ہم مزید بات کریں گے وقت ہوگئے پرگرام کے آخری بریک کا جوشت جگہ دے ایکسپس نیوز کی سپیشل ٹرانسمیشن میں ہم آخری بریک لے رہے ہیں اور اس دوران کوئٹا گلیڈیئٹرز جد و جہد میں مصروف ہے جب بریک کے بعد واپس آئیں گے تو آپ کو تازہ تریم صورتحال بھی بتائیں ویلکم بیک آفٹر در بریک اس وقت میٹ جاری ہے کوئٹا گلیڈیئٹرز اسلام آباد یونائٹڈ کے درمیان اور بظاہر یہی لگ رہا ہے کہ اسلام آباد یونائٹڈ کی پوزیشن نتہائی مضبوط ہے لیکن کرکٹ کے کھیل میں جب تک کوئی گین آخری گین نہ پھیک دیا ہے کچھ نہیں کہا جا سکتا بعض میٹس ایسے ہیں کہ جو ہے وہ مشکل ڈالتے ہیں لیکن وسیم جونئر جن سے بڑی توقعات واوستہ تھی وہ آؤٹ ہو گئے ہیں تو اس طرح ساتھ بھی وکٹ گر گئی خورم وسیم جونئر وہ چھکا تو انہوں نے مارا تھا شاہین شاہ فریدی کو لیکن جہاں آج جو ان کو ضرورت تھی تو وہ صرف چھے رنس بنانے کے بعد آؤٹ ہو گئے سر کیا کہنا ہوں یہ شوہی شوڈ بیسکلی بنتا نہیں تھا آپ بڑی ہٹ مارتے ہو آؤٹ ہو جا آپ بڑی ہٹ مارتے ہو بڑی ہٹ مارتے ہو آؤٹ ہو جا فائن لگ کی طرف کھیلنا تھا وہی نا آپ کا یہ کام یہ بیٹس من شوڈ مارتے ہیں پیڈل کو ان کو آئیڈیا ہوتا ہے کنیکٹ کبھی گار ہو جاتا ہے مگر بار بار نہیں آپ بڑی ہٹ کے لیے مشہور بڑی ہٹ مارتے ہو آؤٹ ہو جا کیا کہیں گے تندیر اس طرح سے توقعات بہت کہ میں ہمیشہ بولتا ہوں کچھ لوگوں کا لیول ہی نہیں ہوتا اور اس کا لیول ہی نہیں ہے کس نے جتوایا تو تھا پچھلا مہت چکالا وہ کنیکٹ ہو گئی ہے لیول نہیں ہے تو آپ سمجھتے ہیں یہ ورلڈ کپ کے لیے پاکستان کے ٹی ٹوینٹی سکارڈ میں ہونا چاہیے وسیم جونئر کو میرا سوال ان لوگوں سے جنہوں نے اس کو آل راؤنڈر بنایا کس نے بنایا جنہوں نے بنایا ہے آل راؤنڈر بنایا جو نام دیتے ہیں جو سلیکٹر نام دیتے ہیں یہ اور جو لوگ کہتے ہیں اس کا تو ایک بھی پچاس نہیں جو آل راؤنڈر کہاں سے یہ تو کہہ رہا ہوں نا کہ یہ جو سات آٹھ لڑکے ہیں یہ تو میرے لیول میں ہے ہی نہیں جو پاکستان ٹیم کا سکنڈر لیکن آپ نے شاداب کا اور پھئی مشرف کا نام دیتے ہیں پھئی مشرف تو اچھا پرفارم کر رہا ہے نا اس پی ایسل میں ہو جاتی ہیں لوگوں سے پرفارمس انٹرنیشنل لیول پر نہیں ہوتی ہیں ہو جاتی ہے یہ کرتے تھوڑی ہو جاتی ہیں جس دن اچھا ہو گیا ہو گیا جس دن نہیں تو نہیں خورم کیا کہیں گے تو یہ تو دوسرے کھلاڑی میں ساتھ زیادتی ہیں اگر آپ ایک کو کھلائے جا رہے ہیں کھلائے جا رہے ہیں یہ سوچنا چاہیے چارچر سال ہو گئے ہیں تین تین چارچر سال ہو گئے ہیں اور اس کے سکر میں کافی کافی سوٹ پیچھے موجود ہیں ایسا نہیں کہ آپ کا ٹیلنٹ رک گیا ہے پوری ڈومیسٹک میں کافی لڑکے پرفارم کر رہے ہیں مگر ان اور آؤٹ ہو رہے ہیں یہ کیا چکر ہے ایک لفظ سے مجھے تھوڑی سی الرجی ہے بہت سو کو برا لگتا ہوں بولتے ہیں مگر یہ سچ ہے ہم ڈیولپ کر رہے ہیں کون سا ڈیولپ یہ کون سا ڈیولپ ہے کہ ایک لڑکے کو چالیس پچاس میچ دے بھی ہیں اور وہ آج بھی اس کو یہ ہی نہیں پتا کہ میری ہٹیں کونسی ہیں کونسی نہیں ہیں دوسرے پلئیر بھی ہیں جو آپ کے پیسے ضائع ہو رہا ہے اس سکر میں نہیں اس میں اگر چھے دفعہ ایک پلئیر ان اور آؤٹ ہوتا ہے تو پھر میں صحیح کہتا ہوں اس کا لیول ہی نہیں ہے آپ کا لیول ہے تو اس کا آلٹرنیٹ بھی تو نہیں ہے نا کوئی وہ لانے نہیں دی دیتے آلٹرنیٹ کو کہ اس کا متبادل کوئی لے کر رہے ہیں تب ہی تو ان اور آؤٹ ہو رہے ہیں نا وہ نہیں تو آپ اگر یہ چیز ایک سیدھی مور لگا دیں گے کہ بھائی آپ دومیسٹک کھیلیں چھ سال کے لیے آپ کا کوئی نام واپس نہیں آئے گا تو پھر دوسرے لڑکے آپ کو نظر آئیں گے آپ دوسروں کی طرف دھیان بھی دیں گے آپ ان کی طرف دھیان ہی نہیں دیتے آپ انہی کی طرف دیتے ہیں اور ہمارے پلئر اتنے مزے سے ٹی وی پہ آتے ہیں اور سیدھا سیدھا کہتے ہیں کہ جی ہم تو آ جائیں گے پاکستان ٹیم میں واپس ہم ورلڈ کپ کھیلیں گے ہم یہ کریں گے ہمیں کھلانا ہے کھلاو میں نہیں تو ان کو آپ نے اتنی اجازت دیوی ہے تو یہ اس قسم کے ہوتے ہیں نا آپ چار سال بٹھائیں ان لوگو میں دیکھتا ہوں کیسے سیدھے نہیں ہوتے ہم دیکھتے ہیں کہ کل اسلام آباد یونائٹڈ اور پشاور ظلمی میں سے کون سی ٹیم فاتح کی ایسے سے میدان سے باہر آتی اور ملتان سلطان کے بدے مقابل ہوتی اس کے ساتھ ہی ایکسپریس نیوز کی سپیشل ٹرانسمیشن کی اپیسوڈ اپنے اختتام کو پہنچی انشاءاللہ اگر زندگی نے وفا کی تو کل پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے مرزا اقبال بے خورم مندور تنبیر احمد اور ایکسپریس نیوز کی پوری پرڈکشن ٹیم کو اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی